بسم اللہ الرحمن الرحیم شکل پیدا کر دے تمہارے بعد اللہ اسے کوئی بہتر شوہر جو اس کے ساتھ موافقت رکھنے پھلا گوا اللہ اسے عطا کر دے تمہیں عطا کر دے اسی طریقے سے ایک شخص نے جو قرض دیتا ہے نہ تحریر لیتا ہے نہ جو ہے اس کے اوپر گواہی کرتا ہے بعد میں روتا ہے جب اللہ نے حکم دیا ہوا بے قرض دو تو اس کے اوپر جو ہے تم گواہی کر لو تحریر کرو اللہ کا حکم اصفت نہیں کرے اس سے تو محمد آرہے آ جاتی ہے یہ تو بڑی بے مرموتی کی بات ہے کہ میرا بھائی مجھ سے قرض مانگنا ہے دوست قرض مانگنا میں کر ہوں کے لکھے دو اور اس کے اوپر دو آدمیوں کے نستقر بھی کرو لیکن نہیں اللہ کا حکم اب اگر تم نے وہ حکم نہیں مانا ابت رو اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے وہ جو بھی تمہاری فریاد نہیں سنے گا یہ میں نواعیت آپ کو سنا دیتا ہوں وَقَدْ رُوَا شُعْبَتْ عَنْ فَرَاسٍ مِنَ الشَّعْبِ عَنْ عَبِي بُرْدَا عَنْ عَبِي مُوسَى قَالَ سَلَاسَتٌ يَدْعُونَ اللَّهَ فَلَا يَسْتَجِبُ لَهُ تین قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے اس سے دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کے دعا قبول نہیں کرتا ایک آدمی وہ ہے جس کی بیوی جو ہے وہ بہت کج خلق ہے لیکن اسے طلاق نہیں دیتا وَرَجْلُنْ آتَابَا لَهُ سَفِيًا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى لَا تُوْتُ صُفَحَا عَمْوَالَكُمْ اور ایک ایسا انسان جو کہ کسی نادان نا سمجھ کے حوالے اپنا مال کر دیتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نا سمجھ لوگوں کے حوالے اپنے مال نہ کرو وَرَجْلُنْ نَهُ عَلَى رَجْلِنْ دَيْنُ اور وہ شخص کے جس کا کوئی قرض کسی کے ذمہ ہے وَلَقْ يَشْحَدْ عَلَيْهِ بِي اس کے اوپر اس نے گواہیہ نہیں کروائی تھی وہ روتا ہے تو روئے اللہ تعالیٰ اس کی دعا دی سنے